اور یہاں آکے آپ کا پہاڑیوں پہ گھومنے پھرنے کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے تو یہاں سے یہ سڑک سیدھا جا رہی ہے انڈیا اگر آپ کے پاس لیون لگتا ہے کوئی اصلی کمپنی کا نقلی چشم ہے یہاں پہ ایک دو سیلپیاں لیتا ہوں وہ میں ڈالوں گا انسٹاگرام پہ تو اب ہم انٹر کرنے والے ہیں دپالپور میں صرف دو اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں جا رہا ہوں قصور سے دپالپور اور اس وقت میں ہوں بابا کمال چشتی کے مزار پہ قصور میں یہ پہاڑی کے اوپر ایک مزار ہے اور میں نے یہی سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے یہاں کا ویوب دیکھیں نظارہ کافی شاندار ہے اور یہ پہاڑی کے اوپر مزار ہے اور وہ جو سڑک آپ دیکھ رہے ہیں سامنے وہ سامنے انڈیا ہے سامنے انڈیا کا بوڈر ہے گنڈا سنگ اور یہ یہاں پہ کمال چشتی کا مزار ہے کافی اندر سے خوبصورت ہے یہ بھی میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں تو یہ پورا قصور شہر یہاں سے کھڑے ہو کے نظر آتا ہے اوپر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے اور گرمی کا موسم ہے اور یہاں کھڑے ہو کے بہت مزار آ رہا ہے یہ مزار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا تفریحی پوائنٹ بھی ہے آپ یہاں مزار پہ آتے ہیں تو آپ یہاں پہ آپ کو تفریح بھی ملے گی یہ لوگ پیچھے سیلفیاں وغیرہ لے رہے ہیں اور یہاں آ کے آپ کا پہاڑیوں پہ گھومنے پھرنے کا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے یہاں پہ لڑکے آتے ہیں اور یہاں پہ پیچھے گھومتے پھرتے رہتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں یہ تین چار سو سال پرانا درخت ہے ایسے درخت بھی آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہ کافی پرانا لگ رہا ہے کوئی تین چار سو سال پرانا درخت ہے یہ اور آج سنڈے کا دن ہے گیارہ بجے کا ٹائم ہے تو بارش کی وجہ سے زیادہ لوگ ابھی نہیں آرہے بس تھوڑے بہت لوگ آرہے ہیں ابھی ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہے ابھی لوگ آنا شروع ہو رہے ہیں اور یہ یہاں پہ ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے نماز ادا کرنے کے لئے تو ابھی ہم چلتے ہیں اجناب اپنی منزل کی طرف یہاں ہم نے رکھیں اپنے جوتے جوتے رکھنے کے بیس روپے اور موٹر سائیکل پارک کرنے کے تیس روپے جو کہ بہت زیادہ ہیں مہنگائی کا فائدہ سب اٹھا رہے ہیں کوئی کم اٹھا رہا ہے کوئی زیادہ اٹھا رہا ہے ویسے جوتے رکھنے کے بیس روپے بھی زیادہ ہیں اور موٹر سائیکل پارک کرنے کے تیس روپے بھی زیادہ ہیں تو نیچے ہم نے موٹر سائیکل پارک کی ہے اب یہاں سے جاتے ہیں نیچے اور یہ کوئی تقریباً ایک سو پچاس سے زیادہ سیڑھیاں ہیں اچھا بلا بندہ بھی یہاں اوپر آتے آتے ہیں اپنا ذرا تھک جاتا ہے یہ دیکھیں یہ کافی اوپر آکے ہے یہ مزار ابھی بارش پھر تھوڑی سی آنا شروع ہو گئی ہے اب نیچے موٹر سائیکل کھڑی کی ہے موٹر سائیکل نکالتے ہیں اور جلتے ہیں اپنی منزل کی طرف وہ سامنے لاہور کسور روڈ ہے اور یہاں پہ یہ مزار ہے لاہور کسور روڈ کے اوپر کسور میں اگر آپ نے آکے اکمال چشتی مزار نہیں دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا تو بارش پھر آنا شروع ہو گئی ابھی میں تھوڑی دیر یہاں رک گیا ہوں موٹر سائیکل وہ پارکنگ میں کھڑی ہے تو اب میں نکلا ہوں تقریباً ایک بن چکا ہے بارش تھوڑی رک گئی ہے تو یہاں سے یہ سڑک سیدھا جا رہی ہے انڈیا اگر آپ کے پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہو گا ہے تو آپ گنڈا سنگھ بارڈر سے بھی انڈیا جا سکتے ہیں پچھلے دنوں ایک فورنر کی میں نے ویڈیو دیکھی جو یہاں سے انڈیا میں تاخل ہو گا ہے تو ہم نے جانا ادھر سیدھے ہاتھ یہاں سے سیدھا دیپالپور یہ روڑ بڑی مزیدار ہے یہاں پہ اصلی پنجاب اور پنجابی آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے اس روڑ کے اوپر تو بارش نے تھوڑا سا سڑکیں کیلی ہو گئی ہے تھوڑا سلپری روڑ ہو گیا ہے اس لئے ذرا اختیار سے چلانی پڑے گی تو دیپالپور ہے جناب یہاں سے 92 کلومیٹر خود تیری کی ایک چیز کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں تو سڑک بن رہی ہے یہ سارا پتھر ڈالا ہوا ہے اب جو سفر دو گھنٹوں میں ہونے والا تھا وہ تقریباً چار گھنٹوں میں ہوگا اگر روڑ ایسی ہی رہی آگے تک تو یہاں کے روڑ پہ پتھر تو نہیں ہے مگر یہ روڑ اوپر سے نوچی ہوئی ہے انہوں نے کارپٹ اتارا ہوئے اور یہاں پہ موٹر سائیکل ایسے چل رہی ہے جیسے پنچر ہوتی ہے موٹر سائیکل ڈول رہی ہے کچھ اس طرح سے یہاں موٹر سائیکل چل رہی ہے یہاں باگے تھوڑا پیچ ساف آیا یہاں رکھتے ہیں یہاں یہ پتھان چشمے لگا کے بیٹھا وہ ایسے چشمہ لیتے ہیں میں نے ایک فولڈنگ والا چشمہ کہیں پہ دیکھا تھا اگر وہ یہاں پہ ہوا تو وہ میں لوں گا یہاں سے اس مہنگائی کے زمانے میں ایک ہی بندے سے آپ کو چیز سستی ملے گی اور وہ ہوگا پتھان تو یہاں پہ چشمہ لگ رہا ہے مجھے ہاں یہ ہے سامنے یہ چشمہ یہ میں نے دیکھا تھا یہ کافی خوبصورت ہے اور یہ فولڈ ہو جاتا ہے یہ کچھ اس طرح سے یہاں سے اور یہ یہاں سے ایسے فولڈ ہوگا اور پھر یہ اور یہ اس طرح سے ایک ٹریولر کے لیے ایسا چشمہ بلکل ٹھیک ہے لو جی لیون کا چشمہ لیون لگتا ہے کوئی اصلی کمپنی کا نکلی چشمہ پھر بھی ٹھیک ہے کام دے گا آگے گرمی آ رہی ہے ہاں 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 کے نیلی Continue ہاں سے آئےilon اور یہ دیکھا ہے کریں کوڑم کھڑھ�니다 کریں کوڑم کپ Đا موسیقی تو اس کو رکھتے ہیں جی فولڈ کر کے اندر یہ کھان نے دیا ہے دو سو روپے کا پھر بھی صحیح دے دیا ہے اگر میں تھوڑی سی بارگیننگ کرتا تو اس نے ایک سو پچاس کا بھی یہ دے دینا تھا مگر میں نے دو سو روپے پکڑا دی ہے میں نے کہا چلو یار اس کو رکھتے ہیں اندر اور ہیلوٹ پہنتے ہیں اپنا لو جناب بہت سارے دوست کہتے ہیں یار آپ ریگولر نہیں آتے آپ کبھی کبھی ایک ویڈیو بناتے ہو تو ریگولر کیسے آئیں کہ یار ریگولر آنے کے دو ہی راستے ہیں یا تو پھر بندہ نوکری چھوڑے بہت سارے پیسے لگائے اور پیسے لگا لگا کے ویڈیو بناتا رہے اور ریگولر آتا رہے یا پھر دوسرا راستہ ایک ہی ہے کہ یوٹیوب پہ وائرل ہو جائے اور وائرل اللہ کی میر بانی سے ہی بندے نے ہونا ہے میر بانی تو اللہ کی ہوتی ہے لیکن جب تک دوستوں کا ساتھ نہیں ہوتا تب تک کچھ نہیں ہوتا وائرل آپ چاہیں تو ہمیں بھی وائرل کر سکتے ہیں بس کرنا اتنا ہی ہے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں جتنے زیادہ لائک اتنا ہی ہماری ویڈیو وائرل ہوگی اور ایک بار وائرل آگئے تو پھر ہم ریگولر ہی آتے رہیں گے تو اتنی سی بات ہے دوستو جب تک بندہ وائرل نہیں ہوتا تب تک بندہ ریگولر نہیں آسکتا یا بندہ پھر بہت سارے پیسے لگا یہاں سڑک تھوڑی صاف نظر آئی ہے اب یہاں پہ میں تھوڑی بھگا آ رہا ہوں یہ کونسے جگہ آ گئی تلبندی تلبندی آ گئی ہے تلبندی تو یہ آپ دیکھ لیں یہ ہے تلبندی آج آپ کو میں نے تلبندی بھی دکھا دی یہ تلبندی ہے کوئی گاؤں تلبندی ہے تو یہ میں تلبندی سے نکل کے آگے آ چکا ہوں یہ ہے ٹھینگ موڑ ٹھینگ موڑ ہے اس جگہ کا نام یہ سامنے اس سائیڈ پہ بسوں کا اڈہ ہے ٹھینگ موڑ بسوں کا اڈہ اور ابھی ہم ٹھینگ موڑ میں جا رہے ہیں اور یہ پٹا کافی خوبصورت بنا ہوا ہے اور یہاں اب گھر اتنے زیادہ نہیں آکے فسلیں فسلیں ہیں اور یہ دیکھیں یہ عام بات ہے ایک موٹر سائیکل پہ پانچ چھے لوگ یہاں پہ اور یہ دیکھیں گندم کی کٹائی بھی ساری ہو چکی ہے اور بارش بھی بے موسم ہو رہی ہے بارش کا موسم تو نہیں ہے پھر بھی بارشیں ہو رہی ہیں تو اڈوینچر کا اصلی مزا ہے راستے میں جہاں پہ کوئی خوبصورت جگہ نظر آئے وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکنا یہاں پہ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کیونکہ موسم آج بہت اچھا ہے تو میں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا ہوں تو یہاں سے میں دو چار سیلفیاں لیتا ہوں جو میں اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ ڈالوں گا انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا تو آپ فالو کر لیں تو دیپالپور ابھی بھی اکتیس کلومیٹر ہے نیلا بورڈ دکھا رہا ہے ابھی بھی اکتیس کلومیٹر یہ کہاں آگئے ہم اس جگہ کا نہیں پتا یہ کون سی جگہ ہے تو ٹریول کے دوران ان بڑے بڑے ٹرکوں سے تھوڑا بچ کے رہنا چاہئے اور ان کے لیے دعا بھی کر دینا چاہئے کہ صحیح سلامت ہی اپنی مندل پہ پہنچ جائیں یہاں پہ لوگوں نے روڑیوں میں آگل گائی ہوئی ہے اور اس کی ہلکی ہلکی سی سمیل بھی آ رہی ہے یہاں آگے دیکھیں چکھیں بن رہی ہیں چکھیں یہاں پہ بہت زیادہ بنتی ہیں یہ چکھیں اور موڑے بن بن کے یہاں سے جاتے ہیں اب ہر طرف پورے پاکستان میں یہاں پہ بھی چکھیں بن رہی ہیں سارا چکھوں کا سمان پڑا ہوا ہے اور چکھیں بن رہی ہیں یہاں پہ جناب یہ یالو جا رہے ہیں ٹرالی لے کے تو آگے کون سی جگہ آنے والی ہے آگے حجرہ آنے والا ہے حجرہ یہ ہم آگے ہیں حجرہ شاہ مکیم یہاں پہ کوئی مزار ہے حجرہ شاہ مکیم کے نام سے جس کی وجہ سے اس کو حجرہ شاہ مکیم کہتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں حجرہ شاہ مکیم بھی میں نے آپ کو دکھا دیا تو اب ہم انٹر کرنے والے ہیں دپالپور میں صرف دو کلومیٹر رہ گیا ہے تو یہ سمجھ لیں ہم دپالپور میں انٹر کر چکے ہیں یہ دپالپور ہی آگیا ہے جہاں یہ گول چکر آجائے سمجھیں دپالپور آگیا تو ابھی ہم آج چکے ہیں دپالپور میں یہ جناب ہے سارے کا سارا دپالپور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دپالپور میں بسے آ رہی ہیں اور دپالپور سے ہر شہر کے لیے جا رہی ہیں تو ابھی یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کوئی پلیس کہاں بیٹھ کے کچھ کھا لوں کیونکہ میں نے کھایا کچھ نہیں ہے میں چائے پی کے نکلا ہوا ہوں گھر سے بس ویلوگ کے شوق میں اور کھایا کچھ بھی نہیں ہے یوٹیوب کا نشاہ بس یوٹیوب کا نشاہ کیا ہوا ہے کھایا کچھ بھی نہیں ہے ابھی اب یہاں سے کچھ کھا لیتے ہیں اور ویڈیو میں یہاں تک آگئے ہو تو یار کم از کم لائک کر کے جانا یار یہ دیکھ لیں دپالپور کے بزار دپالپور کی گلیاں ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہاں پہ مجھے مل جائے بریانی بریانی مل جائے تو بریانی کھا لوں کہاں پہ ملے گا بریانی والا یہاں آگے کہیں پہ کوئی ملتا ہے تو وہاں پہ میں رکھ کے کھاتا ہوں بریانی لو جی آگے بلیک ہونڈا سیوک جا رہی ہے اور یہ جا رہی ہے بس آگے ڈیوو کی جہاں بھی جاؤ ویسی دکانے ویسے ہی گھر ویسے ہی وہی سب کچھ ہر شہر میں بس لوگوں کے بولنے کا طریقہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے تھوڑا سا لینگووج کا طریقہ چینج ہو جاتا ہے باقی وہی ہے سب کچھ تو یہ میں آگیا ہوں بریانی ہوتل میں اور ہمیشہ کی طرح مجھے آدھی بریانی ملی یا چکن بریانی نہیں ملی اس کے پاس ختم ہو گئی تھی تو سادہ ہی ملی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ہے موسیقی